ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں افشا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لچھا انین سلاد لچھا پیاز ریسپی یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے یہ ایک طرح کا سلاد ہی ہے آپ اسے کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ اسے بریانے کے ساتھ کباب کے ساتھ کسی بھی فرائی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ انین سلاد چٹ پٹا اور کھٹا سا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پیاز ہیں پیاز کے ہم نے چھلکے اتار کے اچھے سینے واش کر لیا تھا تو ہم اسے اس طرح سلائز میں کٹ کریں گے اور زیادہ پتلا کٹ نہیں کرنا ہے ورنہ اس کے لچھے ٹوٹ جائیں گے تو سارے پیاز کے سلائزز ہم نے کٹ لیا ہیں تو سلائز میں سے لچھے ہم اس طرح سے الگ الگ کر لیں گے تو ایک ہم گرین چیلیز کٹیں گے اگر آپ کو سپائسیز یادہ چاہیے تو آپ گرین چیلیز ایک سے بھی زیادہ کٹ سکتے ہیں تو انہیں بھی ہم بارک بارک کٹ کر لیں گے یہ ہارے دھنی کے پتے ہیں تو انہیں بھی فوش کر کے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ایک باؤل میں ہم اپنے پیاز کے لچھے کو ٹرانسمر کر لیں گے ہری مرچ ایڈ کر دیں گے ساتھی میں ہر دھنیا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون برابن نمک ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اگر چاٹ مسالہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ امچھور پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف لیمن جوز ایڈ کر دیں گے ہاتھ سے اسے مکس کر لیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں کٹ لگا ہوا ہے یا کوئی زخم ہے تو آپ ہاتھ سے مکس نہ کریں پھر آپ فوک سے مکس کریں فوک سے لچھے ٹوٹیں گے نہیں تو ہماری لچھا انین پیاز بن کے تیار ہے تو اب ہم اسے سرو کر لیتے ہیں تو آپ اسے سی کواب کے ساتھ کھائیے شامی کواب کے ساتھ کھائیے یا بریانی کے ساتھ کھائیے یا کسی فرائی چیز کے ساتھ کھائیے یا سبجی کے ساتھ کھائیے اسے آپ کسی چیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میلی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں پیاز گرمی میں کھانے چاہیے یہ لوسے بچاتی ہے اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں ہری مرچ نہ ڈالیں پیاز آپ کی دو مو والی نہیں ہونی چاہیے پیاز کے سلائسز موٹے کٹیں پتلے نہ کٹیں ورنہ لچھے ٹوڑ جائیں گے تو ہمارا انین سلاد ریڈی ہے اب ہم ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی